موسیقی آج کل پاکستان میں عربی زبان کو سرکاری زبان بنانے کے لیے یا پھر ون آف تا جسے کہتے ہیں نیشنل کوٹ ان کوٹ زبان بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے پاکستان کا نام پہلے بھی یار دوستوں نے الباکستان رکھا ہوا ہے اور پاکستان کی جو اپنی زبانیں ہیں وہ تو آج تک پاکستان کی بننا سکیں چاہے وہ پنجابی ہو بلوچی ہو پشتو ہو سندھی ہو لیکن جو باہر سے یعنی ہندوستان سے جو آئی ہوئی زبان تھی اردو جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی لینا لینا نہیں تھا بنیادی طور پر وہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے یا انگریزی سرکاری زبان ہے اور اب ایک اور سرکاری زبان بنے گی اگر بن سکی تو یہ ویسے میں اپنے پچپن سے سن رہا ہوں عربی یہ ہے آج کے تھرڈ اپینین کا ایک اہم موضوع اس کے ساتھ بات چیت کریں گے ہم پاکستان میں جو کرپشن چل رہی ہے اس کی جو کہانیاں ہیں زبان زدو عام اس پر بات چیت میرے ساتھ پرستر حمید باشانی کریں گے اور تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے خاص طور پر جو مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہے سینٹ نے ابھی ریسنٹلی جو ریلیجیس مائنورٹیز کی پروٹیکشن کا بل تھا اس کو یہ کہہ کے فارغ کر لیا کہ اس کی ضرورت نہیں مائنورٹیز کافی محفوظ ہے پاکستان میں آلریڈی ان کا یہ خیال ہے جناب برستر حمید باشانی صاحب باشانی صاحب تینوں بڑی امپورٹن باتیں ہیں آپ کی جو کہنا چاہیے مادری زبان آف کورس کشمیری ہے میری مادری زبان پنجابی ہے بات ہم دونوں اردو میں کر رہے ہیں پہلے ہی ہم ایک جو ہماری دونوں کے زبان نہیں ہیں اس زبان میں بات چید کر رہے ہیں یعنی چونکہ ہمارے بیک ہوم میں ہم پہ وہ تھوپی گئی تھی تو عربی کے لیے ہم بچپن سے آپ بھی سنتے ہوگے میں بھی سنتا آ رہا تھا کہ یہ اصل میں سب زبانیں بھول جائیں یہ زبانوں کی ماں ہے تو باقی جو ہیں نا زبانیں وہ بس ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا جی بیکار کی زبانیں ہیں تو کیا صورت ہے اللہ بچانچ صاحب اس ساری جو سیچویشن بھی آپ کیسے روشنی ڈال لیں گے دیکھیں وہ اس میں تھوڑا سا پہلے میں ایک وہ فردہ ریکڈ کریکٹ کر لوں چونکہ کشمیری نراز ہو جائیں گے آپ نے کہا کہ کشمیری آپ کی مادری زبان ہے میری مادری زبان جو ہے نا وہ پاڑی ہے پاڑی پوٹھواری یہ جو پوٹھوار سے آگے جاتے ہیں نا تو یہ پاڑی ریجن میں بولی جاتی ہیں تو کشمیری جو ہے نا وہ ہمارے ویلی کے بھائی وہ ہمیں اس طرح ہماری زبان کو کشمیری میں شمار نہیں کرتے تو ظاہر ہے ریاست جمع کشمیر میں مختلف ڈوگری گوجری پاڑی کہیں زبانیں ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ جیسے پنجابی سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے ہماری جو پاڑی زبان ہے تو وہ بات یہ آپ نے بالکل صحیح کہی اس پہ میں انہی کے جو پسندیدہ ایرو ہے نا چیئرمن ماو صاحب جو آج کل تو بہت ہی پسندیدہ ہیں جب ہم لوگ پیٹھتے تھے کہ بھائی ماو کی نکل کرو ملک کو کوئی ترقی کے راستے پہ لگاؤ تو کہتے تھے یہ دیریہ ہے کیمنیست ہے یہ خدا کو نہیں مانتا یہ پتہ نہیں کیا ہے تو وہ آج جا کے تو لگے ہیں ان کے پیچھے جب چین پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا تو وہ ماو کو چونکہ زبان ساری بولتے تھے وہ انگلش بھی چینی بھی لیکن وہ کبھی کسی فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے وہ انگریزی نہیں بولتے تھے تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو تو انگلش بہت اچھی آتی ہے تو آپ بولتے کہ انہیں تو انہوں نے کہا چین جو ہے وہ گونگا نہیں ہے اب اس کی آپ کو داد دینی پڑے گی بڑی پرفیکٹ وزڈم اس نے بیان کی کہ چین کو جو ہے گونگا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ انگریزی بولیں بلکل ٹھیک تو وہ بات جو ہے وہ ان پہ بڑی سادر آتی ہے کہ پاکستان میں ستر سال سے یہ ٹرائی ہو رہی ہے کہ ہم گونگے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے بیس کروڑ لوگوں کو گونگا بنا کے پیش کرنے کی بہت بڑی جدوجہد ہو رہی ہے سرکاری سطح پہ اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو آپ احران ہوں گے کہ دنیا میں کسی ملک میں لینگویجز کے خلاف جس قدر سرکاری سطح پہ پلان بنے یا سائسیں ہوئی ہیں پلان نہیں کہنا چاہیے کانسپیریسی کہنا چاہیے ان میں جو ہے وہ سیرفریس جو ہے وہ پاکستان ہے جس نے کہ خود اپنے لوگوں کے خلاف ان کے جو پالیسی میکرز ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں جو ان کے مائرین ہیں جو بھی جو افیرز پہ حکمرانی کا جن کو اختیار حاصل تھا انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ زبانوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر کے تو ایک زبان جس کو وہ اردو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی آپ پنجابی بور رہے ہیں میں پاڑی بور رہا ہوں تو ہم بات کر دیں اردو کو دیکھیں یہ جو ہے بیسیکلی ایک اندستانی لینگویج ہے جس کو ہم اندستانی کہتے تھے تقسیم سے پہلے تو یہ اگر اندستانی رہتی تو اس میں اندی بھی تھی سانسکریٹ کے لفظ بھی مل جاتے پھر یہ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنی ایک زبان بن جاتی جو سب کی زبان ہوتی کہ یہ آپ گواہ سے لے کے تو آزاد کشمیر تک کسی بھی جا کے تو وہ ڈابے پہ بیٹھ جائیں تو لوگ کسی سے روٹی تو مانگی لیں گے روٹی کا لفظ تو مشترک ہے بلکہ یہ کیریبین تک آتا ہے جو ہمارے لوگ اس وقت آگئے تھے گنے کی قائشت کے لیے وہ بھی روٹی ہی کھاتے تو یہ ایک بڑا ایسٹ تھا برس اگیر کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں صدیوں کے پروسس میں یہ اس کے پیچھے بہت صدیوں کی محنت ہوتی ہے اسٹاریکل پروسس ہوتا ہے آپ کے جو ہے وہ دانشور اس پہ کام کرتے ہیں کام پوری ایک اس میں انوال ہوتی ہے تو یہ جب پاکستان بنا تو انہوں نے اس کو خامخواہ جو ہے بگاڑ کے لکھناوی لہجے میں ڈال کے لکھناوی انداز میں ڈال کے تو اس کو جو ہے انہوں نے سرکاری سطح دینے کی کوشش کی جو کہ بہت اچھی بات تھی چونکہ آپ یہ دیکھیں انڈیا نے جو ہے نا پندرہ بیس لینگویجز کو سرکاری سطح پہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ساری سرکاری لینگویجز ہیں انڈیان جو انڈیلیکچویل اور سکالر تھا اس وقت کا چلو ان کی دشنی اپنی جگہ مولونا ابوالکلام آزاد کو نا مانے تو نا مانے پندت نیرو کو نا مانے کسی کو نا مانے لیکن یہ جو سردار پٹیل کو نا مانے لیکن جو پریکٹیکل کام ہیں کہ انہوں نے کہا بھئی یہ انڈیا ہے اس میں یہ جو پندرہ بیس علاقے ہیں لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی کو زبانیں گھونگے نہیں ہیں تو ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تم صرف ہندی بولو اور اپنی زبان بند کر دو what the hell is this nobody can think about that right لیکن انہوں نے بالکل یہی سوچا کہ نہیں جی ہم کوئی اور زبان یہاں پر بولنے نہیں دیں گے چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ یہ احساس انسکیوٹی ایدمی تافز کاشکار تھے اور ان کو شدید قسم کا یہ احساس جرم تھا کہ ہم نے کوئی کام غلط کیا ہوا ہے جس کے خلاف کسی وقت بھی کوئی ریاکشن ہو سکتا ہے تو اس کو آرٹیفیشلی کا کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے جس کے لیے ان کو دو تین چیزیں جو ہیں انہوں نے سامنے لائی ایک اسلام اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو جو گلو کا جو ہے وہ رول مذہب سے لینے کی کوشش کی اس کے بعد یہ لینگویج کے جی سارا پاکستان ایسٹ ویسٹ جو ہے وہ مل کے تو ایک زبان بولے گا تو اس سے ہماری جو نیشنل آئیڈنٹیٹی ہے اور نیشنل سیکیورٹی اور یونیٹی ہے اس کے تصورات کو تقویت ملے گی اور ہوا اس کے بیریکس آپ دیکھیں یہ جب ون یونیٹ بننے تھے کہ غالباً جو ہے وہ اس سے پہلے پاکستان ایک سموتھلی پراسس میں چل رہا تھا جہاں تک میری ریزرچ ہے نا کہ پاکستان کے اندر یہ جو بارہن تیرہ ریاستیں شامل ہو گئی تھی ان میں سے کچھ نے کہا ہم گلتی سے شامل ہو گئے جیسے ریاست خیرپور تھی یا اس طرح کی ریاستیں تو ان کو انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو ہم شامل ہی اسی شرط پر کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زبانیں کلچرز کافتیں طریقہ کار جس طریقے سے آپ کے اپنوں جسٹس سسٹم ہے یہ سب چیزیں ہم نہیں چھیڑیں گے آپ صرف ایک ہماری فیڈریشن میں جہاں پہ ہم آپ کا فارن افیرز اور آپ کا ڈیفینس اور آپ کی کیرنسی دیکھیں گے باقی سب معاملات آپ کے ہیں یہ جب ون یونیٹ کا انہوں نے اعلان کیا اور ظاہر ہے ون یونیٹ کے پیشے پورا یہ تصور تھا اس کو میں کوئی پنجابی ڈامیننس یا کوئی یہ نہیں کہوں گا لیکن یہ تصور میں یہ دو کامی نظریقے کے زیر اثر جو تصور تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ڈامینیٹنگ قسم کا کلچر اور زبان اور چیز جو ہے وہ create کی جائے تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے ون یونیٹ ختم کر کے اوپر سے ون زبان اور بنگالیوں کو کہا کہ بنگالی ختم بنگالی کا کھیل ختم ہے اردو پڑھیں اردو بولیں جہاں سے یہ ساری کانی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی بعد میں یہ جتنے مسائل ہوئے پاکستان میں یہ جو پندرہ ریاستیں تھی فیفٹی ٹو کے بعد جو ہے بلکہ بعض تو نائنٹین سیونٹی فائب تک بھی خود مختار رہی ہیں لیکن جب انہوں نے ون یونیٹ بنایا پھر اس کو ختم کیا تو اس میں یہ ساری ریاستیں بھی انہوں نے عظم کر لی بغیر ان سے کوئی ڈائلاغ کیے ریاست خیرپور ہو ریاست باولپور ہو ریاست سوات ہو ان سب کو زبردستی قبضہ کر لیا جس کے انتیجے میں بہت بات بلکہ آج تک بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ جو سوات میں بار بار بغابتیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے پیچھے وہی دھوکہ دئی اور وعدہ خلافی جو ہے اور فالس اوپ اس کا ایک کنسیپٹ تھا کہ ان کو غلط مسگائیڈ کر کے شامل کیا گیا تو اس میں لینگویج کا ایک بڑا کریکٹر جو تھا جب ون یونٹ کے بعد یہ ہوا کہ جتنے مثل بلوچی تھے یا سندھی تھے یا پختون تھے ان کے اندر یہ بہت زبردست قسم کا بنگالیوں کے تجربے سے ایک جو ہے وہ انہوں نے سبق سیکھا کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے اپنی اسٹری کو اپنی ثقافت کو اپنی زبان کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی زبانوں پہ اس پہ جو ہے توجہ دینی پڑے گی یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں پنجابی کے خلاف پنجابیوں کی اپنی نفرت اور اتک امیز رویہ تو موجود ہے لیکن آپ کو پختون خواہ میں یا بلوچتان یا سندھ میں بالکل اس کے الٹ نظر آئے گا کہ وہاں اگر کوئی آپ سے اردو بولے گا تو کسی مجبوری کے تحت سے کہ چلیں یہ آدمی باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کے اعترام میں ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں ورنہ وہ جو ایک نیچرل فلو آف کنورسیشن ہے ان کا آپس میں یا دوسرے لوگوں سے وہ ان کی اپنی زبانیں خواہ وہ بلوچی ہے یا وہ پشتون ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں تو میں یہ آپ جو اس کو سمعب کرتا ہوں طائر صاحب وہ یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ پاکستان کے لوگوں کو گونگا بنانے کی باقاعدہ کوشش کی گئی اور یہ گریٹ اپریشن تھا جو ایو نائٹی نیشن کے ریکٹ میں بھی انٹرنیشنل لینگویجز کے جو سٹریکلز ڈے ہیں بنگالیوں کے ریفرنس میں اور اس کے نتیجے میں جا کے جو سیونٹی ون کا فالوٹ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئی اس کے پیچھے یہی احساس کم تاری تھی کہ ہماری کوئی زبان اس قابل نہیں کہ اس کو پڑا اور لکھا جائے لہٰذا عام جو ہے وہ ایک دوسری زبان اس دوسری زبان پہ بھی ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے کہ اس کی بھی کوئی حسیت نہیں یہ جو دوسری انہوں نے زبردستی مثالت کی تھی لکھنو یو بی سی بی سے اٹھا کے اس کو بھی اب اس لیے نہیں بانتے کہ اس کو کسی نے کہیں پہنچایا نہیں جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی ہے نہ سائنس میں نہ کسی اور سبجیکٹ میں اس نے کوئی ترقی کی نہ کوئی ایسا قابل ذکر جو ہے اس میں لٹریچر کریئٹ ہوا نہ اس میں کسی طرح کی کوئی اجادات یا کوئی ایسی جدید جو ہے وہ ایسی چیزیں سامنے آئی تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہ توجہ دیں کہ ایسا ہوا کیوں ان نے کہا جی اس سے بھی باورکت زبان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ان کو مولوی کا فتوہ چاہیے تھا جس نے کہا جی وہ جنت کی زبان عربی ہے بھائی تو وہاں جا کے اوروں سے ہم گفتگو کس زبان میں کریں گے یہ اتنی بڑی محنت کرنے کے بعد ہم جنت میں پہنچیں اور آگے اور کچھ اور بول رہے ہیں اور ہم کچھ اور بول رہے ہوں تو یہ تو بہت آت ہو جائے گا اس لیے عربی کی طرف رکھ کرتے ہیں لیکن بشاند صاحب یہ نہیں پتا کہ جب یہ واقعی جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں ہوریں ان کے ساتھ کون سی زبان بولیں گے یہ حیرباد کی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک جو ہے نا کامپلیکس خاص طور پر میں خود پنجابی ہوں مجھے اس حقیقت کا اندازہ ہے کہ ایک کامپلیکس تھا کہ شاید پنجابی جو ہے نا وہ بہت ہی نچلے درجے کی زبان ہے اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے اردو بولیں اب پاکستان میں سچی بات یہ ہے کہ پنجابیوں اور مہاجروں کے الائنس نے ہی سارا کام خراب کیا ہر سطح پر زبان کی سطح پر بھی اور ہر سطح پر اچھا پھر مہاجروں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اردو میں شاعری تو بہرحال اچھی کر لی ہے باقی چلے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اب جو ہے جو کیونکہ ہم مذہب سے جڑے ہوئے ہیں اسلام سے تو اس کا جو اگلا درجہ ہے فارسی ہے اور اس سے بھی اگلا درجہ جو ہے نا وہ ہے عربی اچھا یہ جانے بغیر کہ فارسی میں تو واقعی لٹریچر مل جائے گا ہمیں کافی اچھا تاجکستان سے لے کے افغانستان تک اور افغانستان سے ایران تک مگر عربی میں اتنا شاید لٹریچر نہیں ہے وہ آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے لیکن چونکہ قرآن شریف زبان میں ہے تو ان سب نے یہ تیہ کر لیا کہ دو قومی نظریہ اگر ہمارا یہی ہے اسلام سے وابستہ ہے ہم دو ہی قومیں ہیں یعنی پنجابی اور مہاجر آپس میں الائنس کرنے والے اب وہ بھی ویسے الائنس نہیں رہا آپ کو اور مجھے معلوم ہے تو کیوں نہ ہم ترقی پا کے سیدھا ہی عربی کی طرف جائیں فارسی تو چلیں اردو میں کچھ ہے ہی اور فارسی زیادہ جو ملکہ ان کا ویسے ہی برا حال ہے تو وہ اب ویسے بھی ان کو فیسینیٹ نہیں کرتی تو کیوں نہ ہم سیدھا عربی کی طرف جائیں لیکن سوال یہ ہے بشانی صاحب اس میں یہ روشنی ڈالیے کہ عرب ان کو قبول کر لیں گے دیکھیں جی عرب کہ قبول کرنے کا جان تک سوال ہے تو دیفینلی یہ جو کچھ عربی کے بارے میں عزائم رکھتے ہیں یہ عربوں کی اجازت کے بغیر ہی رکھتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے عربوں کو کنسل نہیں کیا ہوگا ورنہ عرب دانشور ان کو بتاتے کہ ہم خود جو ہے وہ انگریزی اور فرانسیسی جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں بلکل صحیح عرب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ان کے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں جو بچے باہر سے پڑھ کے جاتے ہیں یونیورسٹیز سے ادھر ادھر سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے لئے کمپلسری یہ ایک لینگویج جو ہے وہ فرنچ یا انگلش یا جرمن یا اس طرح کی زبانیں سیکھیں چونکہ عربی جو ہے نا عربی ان نے بھی بہت سارے زندگی میں سنسیبل کام بہت کافی کیے ہوئے ہیں لٹریچر کے حوالے سے ظاہر ہے جب وہ بغداد کی تباہی کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اس تک تو ان کی بہت بڑی اچیومنٹس ہم سب نے دیکھی ہیں کس طرح انہوں نے جو ہے وہ مختلف علوم میں سائنسز میں فلسفے میں دینیات میں ہر چیز میں ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے علمی عدبی کام جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ بغداد کی تباہی کے بعد اور یہ ملوکیت اور شہنشائیت اور اس کے بعد یہ لوٹ گسوٹ کا جو نظام اسلام کے نام پہ قائم ہو گیا اس کی وجہ سے یہ جو سب کچھ جو ہے وہ تباہ ہو گیا لیکن اس سے کچھ لیسن تو انہوں نے سیکھے جس میں ان کو اس بات کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جو آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب سمیت اور یو اے ای میں اور دوسری جو کنٹریز ہیں جو نارتھ افریقن مثلا مصر وغیرہ یا اس طرح اس میں بھی ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسی لینگویجز بڑھائیں جو لینگویجز اف سائنسز ہیں اب مصیبت یہ ہے کہ لینگویجز اف سائنسز جو ہے نا ان کو چھوڑ کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی اپنی لینگویجز کچھ نہیں ہے لیکن ایر لینگویجز کا اپنا ایک جو ہے نا وہ لہجہ اور ایک طرز بن جاتی ہے ایک اس کا کیریکٹر بن جاتا ہے جس کو آپ اتنے ایزیلی چینج نہیں کر سکتے جیسے دنیا میں لاتین کا اپنا ایک رول ہے کوئی کسی بھی آپ سائنسی اس میں جائیں گے تو آپ کو لاتین ملے گی چلے شائری میں اس طرح کی چیزوں میں عربی کا ایک تصور ہے اسے ہم انکار نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں آپ بچوں کو عربی پڑھانا شروع ہو جائیں اس نکتہ نظر سے چلو مذہبی نکتہ نظر ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن اس میں بحث کی کہاں گنجاش ہے آپ پہلے سے جو اوورویلمنگ قسم کیا جو زور دے رہے ہیں وہ عربی پہ ہی دے رہے ہیں وہاں ہر کہہر میں جو ہے جس کے پاس چار پیسیں ہیں اس نے مولوی رکھا ہوا ہے جو بچے کو آکے تو جو چیزیں پڑھاتا ہے عربی میں وہ عربی زبان میں ہی ہیں خواہو کران شریف پڑھا رہا ہو یا کوئی دعائیں پڑھا رہا ہو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ عربی میں ہے اس کے بعد سکولو میں آپ نے ترہ ترہ کے اس سے کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرڑی بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی سنس مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کس بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے بچے دنیا کے زائین ترین بچوں میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ اردو بھی پڑھیں گے اس کے بعد انگریزی بھی پڑھیں گے اس کے بعد ایک آدھ اور انٹرنیشنل لینگویج جو ضروری ہوئی مثلا کوئی فرانسیسی ہو گئی یا سپینش ہو گئی وہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد عربی بھی پڑھیں گے اور یہ ذاری کمپلسری ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر لینگویجز کے ہی کوئی اس میں شعبوں میں چلے جائیں تو الگ بات ہے ورنہ پریکٹیکلی کسی کے لیے پاسیبل نہیں ہوتا سب بچوں پہ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں ممکنہ یہ کر بیٹھیں تو سب کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہوتا یہ جس کسی نے بھی ڈیسیجن کیا ہے اس نے دو اس کے ذہن میں دو مقاصدیں ایک تو اپنی نفی ہے اپنی تہذیب اور ثقافت کی نفی ہے اور اس بات کا باب آنگے دل سرکاری اعلان ہے کہ بھائی ہم کچھ لوگ نہیں ہیں نہ ہمارا کوئی ماضی ہے نہ حال ہے اور نہ مستقبل ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے چونکہ انہوں نے ساتھ میں جو دلیل دی کہ ہمارے بچے پڑھیں گے عربی زبان میں تو ان کو مشرق بستہ کے یہ جو بلکہ عرب لیگ کے چند ایک جو امیر ملک ہیں ان کے اندر روزگار ملے گا میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں نے جو ابزرب کیا ہے کہ یہ جو خلیجی ریاستوں کے عربی سپیکنگ ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے جو کمیونیٹی جو ڈسکرمینیشن کا شکار ہے جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ان کو جاب نہیں دیے جاتے یا ان کو مسٹریٹ کیا جاتا ہے وہ یا فلسطینی ہیں یا لیبنانی ہیں اور ظاہرہ دونوں کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے لیکن وہ ان کو چور اچھکے اور اس طرح کے مسکین ہماری طرح ان کو بھی وہ سمجھ کے تو ان کو دھکے دیتے ہیں یہ زبان بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ جو عربی سیکھ لیں گے تو آپ کو نوکری مل جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو جو اس طرح کی آئی کیلیبر کی نوکرییاں ہیں ان کے لیے انہوں نے پہلے سے اپنے وہ پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ کس مقصد کے لیے ہم نے امریکی کو بولونا ہے اور کس مقصد کے لیے ہم نے فرانسیسی کو بولونا ہے اور وہاں ہی اگر کوئی پاکستانی بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو وہ نصف ویجز پہ جو ہے وہاں رکھتے ہیں حالانکہ اس کی کوالیفیکشن بھی وہی پی ایچ ڈی ہے ممکن ہے اسی یونیورسٹی سے کولومبیا یونیورسٹی سے یا آکسفورڈ سے یا ہاورڈ سے یا کہیں سے جو ہے وہ پڑھ کے آیا ہو تو اس لیے یہ جھوٹ سراسر جو ہے فراد ہے اصل میں یہ اس بنیاد پہ عربوں سے امداد ان کی خوشنو دی اور ان کی جو اپیزمنٹ کا تصور ہے اور اپنے آپ کو ان کا بندہ خاص اور بلکہ غلام خاص جو ہے بنا کے پیش کرنے کی منٹالیٹی کے علاوہ اس میں مجھے کوئی اور سنسیبل بات نظر نہیں آتی کہ کوئی آخر ایسی لیجیزلیشن کیوں کرے گا مطلب آپ اس کو منڈیٹوری نہیں اگر کرتے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ اختیاری ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ اس کو میک شوئر کریں کہ ہر کلاس میں اختیاری عربی کٹیچر موجود ہیں تاکہ کوئی پڑھنا چاہے تو اسے کوئی ترادد نہ ہو لیکن یہ کہنا کہ یہ کمپلسری ہے اور یہ ہمیں جنت میں بھی لے جائے گی اور یہ ہمیں عربوں میں بھی کوئی خاصل خاص جس کا مطلب ہے کہ یہ جو عرب کی طرف سے لیٹس ریجیکشن ہے نو ان کی بوتی ہے تک ہمیں اس قسم کی ریجیکشن مجھے یہ اس کا کوئی رییکشن نظر آتا ہے اوور رییکٹ کر رہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب وہ واقعی اوور رییکشن بھی نظر آتا ہے مجھے وہ ایک پرانا لطیفہ بھی اور واقعہ بھی ہے کہ جب نئی نئی انگریزی پہنچی ساؤتھ ایشیا میں اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے انگریزی سیکھی اور ظاہر ہے ان کے لئے نئی زبان تھی تو وہ مشکل تھی بولنا تو انگریز کے سامنے بول لے تھے تو انگریز نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کو انگریزی پڑھانے کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہماری زبان ہی خراب ہوگی تو یہی شاید عربوں کا بھی رییکشن ہوگا اس موضوع پر میں اور آپ جتنی بات بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ واقعی بہت ساری باتوں کے ساتھ بات جڑی ہوئی ہے اب ہم تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں بشانی صاحب ٹچ کرتے ہیں اس صورتحال کو کہ پاکستان کے سینٹ نے ابھی ریسنڈلی وہ ریلیجیس مائنورٹی کے پروٹیکشن کا بل اس کو ریجیکٹ کر دیا واپس کر دیا انہوں کے اس کی کوئی صورت نہیں ہے مائنورٹی بڑی یہاں پہ ٹھیک تھاک طریقے سے رہ رہی ہیں اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جی یہ بھی یہ جو ابھی میں نے بات کی نو وہ ہی اسی کا تسلسل آپ سمجھیں اور یہ جس کو اب سینٹ کہتے ہیں اس کا وہ جو صاحب تھے جو مولانا صاحب ہیں غالب انہیدری صاحب کے پاس تھا یہ بل تو انہوں نے اس کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کیا اس کے پیچھے جو لیجسلیشن کا تجربہ قانون کا تجربہ بنیادی انسانی حقوق کا جو ادراک ہوتا ہے شہری آزادیوں کا جو ایک آپ کے اندر شہور ہوتا ہے اور لوگوں کو بنیادی طور پہ برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کرنے کا جو ایک سنس ہوتا ہے اس کے بجائے ان کے اندر برگزیدی کی کا تصور زیادہ ہے کہ میں چونکہ مولوی ہوں اس لیے میں بہت ہی بڑی برگزیدہ ہستی ہوں اور مجموعی طور پہ مسلمان خود جو ہے ان کے نزدیک ایز ایک کیمیونیٹی بہت بڑے برگزیدہ لوگ ہیں تو وہ اسا غلط کام کہہ رہی نہیں سکتے کہ اس کو درست کرنے کے لیے قانون سازی بنائی جائے وہ ہم اتنے عظیم اور برتر لوگ ہیں ہم نے تو عیسائی جہاں پہ آدھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں جناب یا اندو یا بدس یا جو کوئی بھی اور بچارہ غیر مذہب ہے تو ان کو تکلیف کیا ہے کہ اس کے لیے ہم نیا قانون بنائیں یہ ہے ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو حقوق مل گئے وہ بھی اسلام کے جو حدود ہیں ان سے باہر نکل گئے چونکہ اسلام کا جو انتائی ریجڈ اور کنسرویٹیو قسم کا تصور وہ پیان کر رہے ہیں آج بھی اس کے مطابق تو آج بھی لونڈی رکھنا جائز ہے مالِ غنیمت لوٹنا اور اس لوٹ گسوٹ میں لونڈی کو بھی اٹھا کے لے اکھنا گہر لے آنا اور آپس میں بانڈ دینا جائز ہے اور اس پہ وہ بیس کرنے کے لیے تیار ہیں یہ مولانا صاحب تو بشاہی صاحب میں قطقلامی کی معافی وہ ایسا ہی تو کر رہے ہیں آپ کے سندھ میں جس طرح ہندو بچیوں کو کرسچن بچیوں کو سکھ بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں فورس فلی ان کو کنورٹ کرتے ہیں اسلام میں پھر اپنی دوسری دیسری یا پہلی بیوی بناتے ہیں تو یہ وہی کانسیپٹ ہے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہاں پہ اسی لیے اس پہ قابل نہیں پایا جا رہا کیونکہ اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہم کو مقدس کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام میں ان کو شامل کر کے ان کے نجات دیندہ بن رہے ہیں ان کی نسلوں پہ آسان کر رہے ہیں کہ ان کو ہم عذاب جانم سے بچا رہے ہیں اور ان کو بہتر زندگی دے رہے ہیں ابھی اس تصور کی وجہ سے تو یہ سارا پوری حکومت پیٹ رہی ہے انٹرنیشنل کیمیونیٹی پیٹ رہی ہے یومرائیس ایکٹیویسٹ جو ہے انہوں نے شہر ڈالا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو منائریٹیز کی عورتیں ہیں ہندو عورتیں ہیں سیکھ عورتیں ہیں دوسری خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ سلوکیوں ہو رہا ہے تو وہ ٹیس سیمس نہیں ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی ریلیجس ڈیوٹی ہے اور اسی کمٹریکٹ میں بات کر رہا تھا کہ جو انہوں نے بل وابس کیا انہوں نے اس بیعث پہ کیا کہ ہم نے پہلے ہی ان کو ضرورت سے زیادہ حقوق دے دئیے یعنی ضرورت سے زیادہ کہ لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کو وہ حقوق مل گئے جو اسلام کے پیرامیٹر سے بھی باہر نکلتے ہیں چونکہ اسلام میں تو ایک تصافر ہے نا یا کس طریقے سے کس کیٹاگری میں رکھ کے اس کو حقوق دیے جا سکتے ہیں تو جب آپ یہ کہیں کہ نئی صاحب یہ تو اس ملک کے شہری ہیں اور ان کو وہی ایکول رائٹس حاصل ہیں جو باقی شہریوں کو حاصل ہیں تو یہ ظاہر ہے کلیرکس کے لیے یا ریلیجس جو ایکسٹرمیسٹ ہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے اس لیے ان کا زور چلتا ہے اور یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب یہ بل واپس ہوتا ہے اور جب پاکستان جیسے ملک میں جہاں مائنائریٹیز دنیا کا موسٹ جو ہوریبل قسم کی لائف گزار رہی ہیں وہاں جب سینٹ جیسے ادارے سے آپ کا یہ بل واپس ہو کہ ان کو حقوق کی ضرورت نہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی سینٹ اور وہاں کی پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے اس کا جو ہے وہ اعزائم کیا ہیں اس کے ہاتھ میں اختیارات کیا ہیں اور اس پر کیسے کیسے لوگ انہیں گفضہ کیا ہوا ہے اور یہ سب لوگ بات ہو رہے ہیں رشوت بیٹے ہوئے کوئی کسی سیٹ پہ آیا ہوا ہے کوئی کسی لابنگ کے نتیجے میں آیا ہوا ہے کوئی کسی پیسے دے کے آیا ہوا ہے تو اب آپ کیا کریں واقعی ہی افسوسناک صورتحال ہے اور اسی سینٹ میں جو ایک طرح سے آج کل کرپشن کی داستانوں کی باتیں چلیں یعنی وہی ادارہ جو ریلیجیس موریلٹی کے سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو آلریڈی ضرورت سے زیادہ ملے ہمیں حقوق انبلیویبل اب وہی سینٹ کے اندر کرپشن کی داستان زبان زدو عام ہیں جو جس کو ہم سکیل اردو میں کہتے ہیں عمران خان جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کی سرکار آئے گی تو وہ کرپشن کا کلہ کمہ کر دیں گے کلہ کمہ تو دور کی بات ہے کم بھی نہیں ہوئی بلکہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی ادارہ بتاتا ہے کہ پاکستان کرپشن کے معاملے میں چار ڈگری اور نیچے گر گیا اسی پرائم منسٹر کے دور حکومت میں اب وہ کرپشن کے ویڈیو بھی سامنے آ گئے کہ کس طرح سینٹ میں سینٹر کی خرید و فروخت کا کام چل رہا ہے آپ کو بچائیں سب مجھے اور سب پاکستانیوں کو فرینکلی پتا ہے کہ یہ کرپشن کے ویڈیو تو ویسے ہی آئے ہیں ویسے کرپشن ہم مطلب آپ اپنے بچمن سے میں اپنے بچمن سے پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہا ہوں اور وہ کرپشن کام تو نہیں ہوئی بڑی ہے تو پھر کیوں اتنی پریشانی عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے جبکہ ان کو پتا ہے کہ کرپشن کا لیول ان کے دور حکومت میں اور ان کی پارٹی جب اپوزیشن میں بھی تھی اور جب صوبہ سرحد میں ان کی پارٹی کی حکومت تھی تب بھی وہ کرپشن میں انوالف تھی تو پریشانی کیا ہے پھر دیکھیں پریشانی کوئی نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ جو ان کا ایجنڈا تھا نا جی جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا یعنی کسی بھی پائنٹ پہ جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا اس میں نمبر ون پائنٹ جو ہے ان کا کرپشن تھی اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ ان کے الیکشن اگر جو کچھ انہوں نے جیتے ہیں جو کہ اس بے اختلاف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو اس کو منیپولیٹی الیکشن یا سٹولون الیکشن کہہ رہی ہے لیکن اگر آپ مان بھی لیتے ہیں دو اومنٹ کے لیے تو اس میں سب سے بڑا جو اتھیار انہوں نے استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں کرپشن کو مٹا دوں گا اور کرپشن کے خلاف میرا یہ یہ پروگرام ہے اور کرپشن کی برائیاں جتنی انہوں نے بیان کی جلسہ عام میں اور ڈیفرنٹ ڈیویٹس میں اور ٹی وی چینلز پہ اتنا شاید کسی اور نے نہ بیان کی ہو لیکن عملی طور پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ حضب مخالف آپ پہ کوئی الزام لگا رہی ہو اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جن کے عداد و شمار آپ دیکھا کے تو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے انہی کے عداد و شمار یہ دیکھاتے ہیں کہ آپ کی کرپشن کہیں گنہ بڑھ گئی ہے آپ کی موجودگی میں لیکن ان کی ٹون اور ان کا اندازہ بیان اور ان کے دعوے بلکل وہی ہیں اس کے لیے مجھے بار بار میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں جو پڑے لکھے لوگ ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے ایک بریف اسٹری آف بروکن پرامیسز نام کی ایک بک کی ضرورت ہے جس میں عمران خان کے یہ جو تیس چالیس پرامیسز تھے فیمس قسم کے جس کا بیک اپ ویڈیوز آڈیوز اخبارات ایوری تنگ اس دیر وہ آپ مجھے ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں جس میں کرپشن نمبر ون ہے ایب آپ دیکھیں کہ سینٹ میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ایب تو یہاں ریڈ پچاس سے ستر کروڑ ہو گیا ہے یہی قالباً جب وہ حکومت کے آنے میں چکر میں تھے تو یہ دیس سے کوئی بیس کروڑ تھا کوئی تین گناہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی لیڈرشپ اس بات پر جب اتفاق کرے کہ آپ کا ملک جو ہے آن سیل ہے چونکہ آپ کے جب لیڈر آپ کی قانون ساز اسمبلیاں آپ کے لا میکرز آپ کی جو ہے وہ سٹیرنگ کمیٹیاں وہ فارسیل ہیں وہ اپنی قیمت لگا کے پہلے ہی مانڈی کے مہویشی کی طرح تو آتے ہیں تو پھر وہ آپ آ کے تو وہ ملک میں یہ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ وہ قانون سازی کر رہے ہیں اور اس سماج کو بدلیں گے تو یہ تو بڑا توہی نمیز قسم کا اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مس گائیڈنگ مس لیڈنگ قسم کا جو ہے تصور ہے قوم کے ساتھ اس کو کلیر کرنا چاہیے اور اسی پہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی سٹیپ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم نے اب یہ جو نیو فائنڈنگ ہوئی ہے کہ جو ہے وہ آپ کی سینٹ میں پچاس سے ساتر کروڑ لوگ لیتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسے باکول ان کے مولانا فضل رحمان نے بنائے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کوئی ایسا سیف گارڈ کوئی ایسی تجویز کوئی ایسا فارمولا دیا ہے کہ یہ کام جو ہے آئندہ الیکشن میں نہیں ہوگا جو ابھی انہوں نے والے چونکہ جب سارے بیچ رہے ہیں تو اس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ حکومت کے پاس تو زیادہ اختیارات اور زیادہ طاقت ہے کہ وہ اس کو منیپولیٹ کرے الیکشن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے جناب کہ یہ آلات صدرنے والے نہیں ہیں لوگوں کو جھوٹے لارے دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں بشنی صاحب آپ نے کہا کہ حالات صدرنے والے نہیں لوگوں کو جھوٹے لارے دیے جا رہے ہیں یہ بالکل حقیقت ہے یہ بات نہ صرف یہ کہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان سے باہر رہنے والے جو ابزرورز ہیں نون پاکستانیز وہ بھی جانتے ہیں لیکن ہم نے جو تینوں ایشیوز پہ آج بات چیت کی اس میں آخر میں ہم نے جو کرپشن خاص طور پر جو عمران خان صاحب کا بھی سب سے بڑا حدف ہے اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خود ان کی پارٹی پر کرپشن کے الزامہ لگتے ہیں اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو چیلنج کریں گے یعنی اپنی پارٹی کو صاف نہیں کر سکتے اور وہ پنجابی کا ایکسپریشن ہے بشین صاحب اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ عزت آنی جانی شاید بندہ ٹیٹ ہونا چید ہے تو وہ جو بندہ ٹیٹ ہونے کا یعنی وہ ڈٹھپن کا جو عالم ہے اسی ڈٹھپن کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے ایک بات اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان کا ہر ادارہ ہر حکومت پوری ریاستی لگتا ہے کہ آن سیل ہے تو اب وہ خریدار نہیں رہے نہ یورپین رہے نہ امریکن خریدار رہے نہ عرب خریدار رہے صرف ایک چین ہی رہ گیا ہے چین بہت زیادہ بارگین کرتا ہے ایسی بارگین کرتا ہے کہ پورا کا پورا کنٹی اٹھا کے لے جاتا ہے تو ان دونوں باتوں کو آپ کیسے ریکھیں گے یعنی مستقبل پاکستان کا تو پھر چین کے ہاتھ میں چلا گیا نہیں وہ تو چین کے ہاتھ میں اس کے علاوہ بھی ہے اگر یہ فیکٹر نہ بھی ہو یعنی اگر کرپشن نہیں بھی ہے تو پھر بھی چین کے ہاتھ میں تو وہ ان کے معاشی جو پرابلم ہے اس کی ویسے تو وہ آزر ہی چلا گیا اس میں کسی شک کی گنجاج نہیں ہے اور اس میں بھی کسی شک کی گنجاج نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو بڑے ڈیسیجن ہیں جو وائٹل ہیں اور جن کے کوئی کانسیکونسز ہیں وہ چین پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں خواہ وہ ان کا روڈ ان بلڈ کا منصوبہ ہو سی پیک جس کو آپ کہتے ہیں خواہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹیز کے ایشو جو نیشنل سیکیورٹی وہ کہتے ہیں خواہ ان کے جو ڈیسپیوٹس ہیں کشمیر کے اندر یا انڈیا کے ساتھ جو ان کے ڈیسپیوٹس ہیں ایون اور جو کانٹریز کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں سب کا جو ہے ان کا جو تقیہ ہے اس وقت وہ ظاہر ہے چین ہے تو اس حوالے سے چین کا وہ سب کچھ لیں گے جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی پہلی ڈسکیشن میں چیئرمن ماہو کی زبانوں کے حوالے سے کہ چین گونگا نہیں ہے اسی طرح چین پہ آپ لاکھ اتراز کریں لیکن یہ بھی آپ مانیں گے کہ چین کے اندر بے اتاشا کرپٹس چین ہی ہے جس نے اپنے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ایک بہت بڑے جو نمبرز آف پیپل ہے ان کو سخت قسم کی سیزائیں دی ہیں کرپشن میں یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے انہیں کے باوجود کرپشن کے خلاف ایک لڑائی وہاں پہ جاری ہے جو پاکستان میں گھیبہ پہوچھ چکی چونکہ پاکستان میں جو لوگ کرپشن میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹرسٹڈ ہیں وہ ان کے لیے اب لیگلی پارٹنرشپ کے راستے کھل گئے ہیں جن میں لیٹاس پارٹی ہے کہ مثلا آپ تحریک انصاف میں ہیں تو آپ جتنی کرپشن کریں جتنے پیسے دیں ان سے سیٹیں خریدیں ان کو بیچیں تو آخر میں تھرڈ اپینین میں کیا آپ کس طرح سام اپ کرنا چاہیں گے سام اپ یہ اثر کہ کرپشن جو ہے نا یہ کوئی انویزیبل قسم کا جن نہیں ہے کہ اس کے لیے دعوے کیے جائیں کہ ہم ختم کریں گے لیکن اب ختم کر نہیں سکتے کرپشن سامنے ہے گراؤنڈ پہ ہے آپ کی جب یہ انٹرنیشنل رپورٹ آگئی آپ کے خلاف کے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیمارکریسی سے آئیبرڈ ڈیمارکریسی بن گیا آئیبرڈ ڈیمارکریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ایسی ناقابل اعتبار قسم کا ڈیمارکریٹک سسٹم جس میں آپ کا الیکشن سسٹم صحیح نہیں ہے جس میں آپ کا گاورنس درست نہیں ہے جس میں آپ کے لا میکرز جو ہیں اپنوں کام پورے طریقے سے نہیں کرتے ہیں یعنی اس کے پوری وہ چیزیں دیکھ کے تو یعنی جو جمہوریت کا ذائقہ ہے وہ ہی اس سے نکل جاتا ہے باقی صرف نام کی جمہوریت رہ جاتی ہے تو کریپشن اور جو اس طرح کی عامریت ہوتی ہے اس کے ترمیان بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے جس کے لیے سب سے امپارڈنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور میڈیا کی ازادی ہے اس کو جب تک آپ ازاد نہیں کرتے اس وقت تک آپ کریپشن کو نہیں روک سکتے یہ اے بی سی ہے اے بی سی آف فائٹنگ کریپشن جبکہ عمران خان صاحب نے اس کے بریکس الٹ کیا اور انہوں نے جو اقدمات کیے وہ بیسیکلی ایک کلاسیکل ایگزمپل آف ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ لیں جس میں سب سے پہلا عملہ جو ہے وہ میڈیا پہ کیا جاتا ہے اور اگر اس کو لالچ کے ذریعے اگر کچھ نہیں کیا جا سکتا تو خوف اور دیگر جو ہے آتھکندے استعمال کر کے تو جو جرنلسٹ کیمیونیٹی ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جاتا ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے پاکستان میں ہوا اور اسی کے بطن سے کرپشن جنم لیتی ہے چونکہ اس کے بعد پھر ایک سکریسی کے تصورات ابرتے ہیں کون کیا کر رہا ہے بی آئینڈ دا سین کس کے آت میں کتنے اختیرات ہیں کوئی کتنے پیسے بنا رہا ہے پھر اس کی باز پوش کرنے والا یا اس کو ایکسپوز کرنے والا کوئی نہیں رہتا بہت بہت شکریہ بشاہی صاحب تھرڈ اپینین میں میرا خیال ہے آج ہم نے کافی سہر حاصل گفتگو ہر بار کی طرح کی بات چیت ہم کرتے رہیں گے اگلے ہفتے پھر تھرڈ اپینین لے کر آئیں گے بہت بہت شکریہ بشاہی صاحب اور اب ہم اجازہ لیتے ہیں آج کے تھرڈ اپینین میں تیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری یہ پٹی جو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ضرور ہمیں دونیٹ کیجئے پی پال پر یا کریٹ کارڈ کے ذریعے یا پیٹریون پر آپ ہمیں پیٹرنائز کیجئے آج کا تھرڈ اپینین حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی چیزی کنیو چینل اور پیٹرنیو چینل پیٹرنیو چینل پیٹرنیو چینل